موسیقی جی جنا تو گفتگو ہو رہی تھی ہماری الٹینیٹیوز پہ یعنی ایک تو بے روزگاری الیکٹرونک چینلز کی پلوجرز اور پھر یہ کہ رائٹ سائزنگ یا ڈاؤٹ سائزنگ اور پھر یہ کہ وہ تنخواہوں میں وغیرہ اچھا اب اس کے الٹینیٹیوز اور وہ جو نئی پوت جو ہے جس نئی پوت اچھا شہداد صاحب میں یہاں ایک وضاحت کروں کہ وہ تمام لوگ یعنی میں جب یہ کہتا ہوں کہ بے روزگاری تو وہ ہے ٹیکنیشن کی یا وہ لوگ جو یعنی اس طرح سے نہیں استفادہ کر سکے پچھلے اٹھارہ بیس ٹیکنیکل سٹاف یعنی ٹیکنیکل سٹاف یعنی ٹیکنیکل سٹاف اینکرز بلکل نہیں ہے اس میں یعنی ہم مگر یہ کہیں کہ کامران خان یا حامد میر یہ ٹیکنیشن نہیں ہیں یہ اینکرز ہیں اور اینکرز کا میں آپ کو بتاؤں یہ ٹیکنیکلی کھیلتے ہیں پر ٹیکنیشن نہیں ہے میں آپ کو چلیں بلکل صاف یعنی سیادہ الفاظ بہی ہے کہ اگر یہ بے روزگار ہو جائے تو ان کا مسئلہ روٹی اب نہیں ہے پچھلے دس پندرہ سال جو اینکرز کلین پر رہ گیا اس کا مسئلہ اب یہ نہیں ہے کہ اس کو فاکے پڑ جائیں گے ٹوٹلی اگرید یعنی وہ تو اب کچھ بھی کر لے گا وہ بچارہ جو یعنی جو برگر اب لگا رہا ہے یا وہ جو برگر اب لگا رہا ہے وہ جس میں بائیدہوئے نہ رکشہ چلانے میں کو برائی ہے برگر بیچنے میں کو برائی ہے اس کا حلال ہے یہ اور عظیم ہے وہ لیکن یہ اگر کوئی سکل اس کے پاس میڈیا کی ہے تو وہ بیجٹلی کیسے اس کو یعنی استعمال کر سکتا ہے کیسے کرے دیکھیں جی بہت سارے لوگوں نے اسی میں لیڈ لی ہے میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اس پرٹیکلر آپ بات کر رہے ہیں اس کیڈر کی جو کہ جس کو آپ تیکنیکل سٹاف یا تیکنیشنز وغیرہ کہتے ہیں جن کے اپنے اب یوٹیوب کے چینل ہیں جی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں واقعی میں سن کے بڑا عجیب بھی لگا جب وہ بتا رہے تھے بکہ وہ بے شک میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ جو رسک حلال ہے اور محنت کی کمائی جو ہے ذریعہ کوئی بھی ہو وہ عظیم ہے لیکن جب آپ نے جب پٹیکلری وہ رکشے والے کی بات کی وہ جو نیوز کے کیمرمنٹ تھے جو پہلے وہ تو خود اس کو اپنے علمیہ کے طور پر ایکچولی پیش کر رہے تھے تو یہ وضاحت میرا خیال لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی جن ہٹلوں کے اندر میں کورج کرنے جاتا تھا اور ہوتا تھا اب میں باہر سے اس کو دیکھتا ہوں تو وہ اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے تھے حانکہ آپ دیکھیں جب ڈیجیٹل ایرہ آیا ہے تو اس نے جو رسک کے مواقع ہیں وہ بہت ساری شکلوں میں دیئے ڈیجیٹل ڈسرپشن بہت بڑی مثال ہے اوبر کریم اور اس طریقے کی جو باقی سواریاں آئیں ائر لیفٹ اس قسم کے جتنے جو دیکھیں ہوا کیا جب ڈیجیٹل وائلڈ آیا یعنی انٹرنیٹ آیا انٹرنیٹ کیوں آیا عجیب سی بات ہے لیکن پینٹاگون نے یہ کہا کہ یہ اتنی پرانی ٹکنالوجی ہے ہمارے پاس اس کو ہمیں پبلک ڈومین میں دے دینا چاہیے تو نائنٹین نائنٹیز کے اندر ارلی نائنٹیز میں یہ پہلی فسٹ جی فسٹ گلف وار ہوئی تھی جی جی وہ سینئر بوشوالی جی نائنٹی وان میں نائنٹی وان میں اس وقت ہی آیا جی نائنٹین نائنٹی میں انہوں نے اس کو کومن کیا جو سکسٹیز سے ان کے پاس ٹکنالوجی جی جی ائر لائن ساری اسی پر چل رہی تھی انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ بیلک کون لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی ریولوشن ہمیں دیکھنا پڑے گا دو ہسٹری کے اندر دو یہودیوں کے درمیان ساری کی ساری ترقی کامل ہوئے ایک ہے جی گوٹن برگ جو انڈسٹریل ریولوشن لائے سٹیم اینجن پرنٹنگ پریس جس کی وجہ سے اور آج ہم دنیا میں جو دیکھتے ہیں جتنی موڈن ترقی ہوئی دوسرا جوش جو آیا ہسٹری میں وہ تھا زکربرگ تو گوٹن برگ اور زکربرگ یہ دو پیوٹس ہیں کنٹیمپوری ہسٹری کے میری نظر میں جس کے اندر ہر چیز ریولوشن ہے تو انڈسٹریل ریولوشن پہلا فیس تھا اور پھر آئی ڈیجٹل ریولوشن اس میں یہ فائدہ ہوا کیونکہ آپ کا سوال تھا کہ یہ جو لوگ جاب لیس ہوئے ہیں یا جن کے معاشی مسائل آئے ہیں وہ کس طریقے سے اس میں آ رہے ہیں یا آنا چاہیے پہلی چیز یہ ہوئی کہ اس سے پہلے آپ کے پاس رقم نہیں تھی سرمایہ موجود نہیں تھا آپ بزنس نہیں کر سکتے تھے ڈیجٹل ٹکنالوجی نے انیبلنگ ٹکنالوجی نے کیا کیا آئیڈیا کو کیاپٹل بنا دیا کہ اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا کانٹنٹ میں ہو سکتا ہے وہ آئیڈیا کلیبوریشن میں ہو سکتا ہے دیکھیں جتنے جتنی فسیلیٹیز اور اپس زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں وہ ایک کام کر رہی ہے بڑا بیسک بریچ کر رہی ہے نیڈ اور سپلائے کے درمیان یہ کر رہی ہے آپ کو گھر بیٹھے گروسریز مل سکتی ہیں آپ رائیڈ بوک کرا سکتے ہیں آپ جو نام ٹھیک ہے میں تو واپس آئیں کہ وہ میڈیا کے لوگ نہیں تو اب آئیڈیا کیپٹل ہو گیا نا تو انجی یہ میں کہہ رہا تھا لہٰذا پیسہ تو سائٹ پہ رکھ لیں آئیڈیا ہونا چاہیے نولیج اس پاور والی بات آگئی الونٹ آفلر کی بڑی مشہور آئیڈیا is the capital is the new currency تو جو لوگ آئیڈیا کی نوولٹی لے کے آئیں گے وہ پھر اس میڈیم کو یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ کانٹنٹ کی صورت میں ہو آپ نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے فور ایکزامپل جنہوں نے خبرناک یا خبرزار جو بھی لاشت پروگرام تھا آپ نیوز میں ان کو چھوڑ کے افتاب اقبال صاحب کو آپ نیوز کے ڈیزاسٹر کے بعد انفورچنیٹ ڈیتھ کے بعد اس چینل کی فیلحال انہوں نے اپنے اپنے یوٹیوب چینل بنا لیے نہ صرف بنا لیے اگر آپ دیکھیں سکسس آپ اس کی بات ہے اگر آپ کو برا نہ لگے تو میرے اور آپ سے بہت زیادہ فالوئنگ ہے نہیں ہونے بھی چاہیے ٹھیک ہے میں انٹرٹینر سے نہیں ہوں میں بھی نہیں میں سنیں کسی انٹرٹینر سے سنگر سے ہے ہی نہیں آپ کو اور جس طرح آپ کامران خان کی بات کرتے ہیں لہٰذا آپ بات تو ان کی کر رہے ہیں آپ شاید اس زمرر میں میری اور اپنی بھی کر رہے ہیں گی روٹی کی فگر نہیں ہے ان کی جب میں کہتا ہوں فالوئر زیادہ ہیں وہ ریزلٹ کرتا ہے مونٹائزیشن میں پیسوں میں اور یہ ایک بہت پوزیٹیف چیز ہے یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جو ایک دوبارہ ہم دوہزار بارہ سے دوہزار پندرہ تک پاکستان کے اندر تین سال کے عرصے کے لیے یوٹیوب بینڈ رہ چکے اب دوبارہ باتیں ہو رہی ہیں شاید ٹک ٹاک پہ بھی بینڈ لگے گا ایک الگ بحث ہے لیکن فیلال جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے انیشیٹیف دیکھیں انیشیٹیف آپ کو پھر بھی لینا ہے چاہے آپ جو بے تھے یا نہیں تھے جن جن لوگوں نے انیشیٹیف لیے ان لوگوں نے کلیبریشن کی ہے اب دور ہے کلیبریشن کا تو فرض کیجئے آپ جو بلیس تھے میں جو بلیس تھا چار ہمارے دوست اور تھے ایک لائٹ من تھا ایک کیمرو من تھا ایک سکرپ رائٹر تھا ایک جو بھی تھا ساروں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کچھ کرتے ہیں اور آپ کو لاتاداد ایسے اب پلیٹ فارمز نظر آئیں گے not just on youtube but on daily motion اور vimeo as well کیونکہ لوگ اب vimeo کو بھی رجان کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ہے number one in terms of users is facebook اور سب سے زیادہ traffic جو جاتی ہے وہ google پہ نہیں جاتی پاکستان سے اچھا youtube پہ جاتی ہے excellent اچھا google is number two in terms of traffic of pakistan اچھا اور یہ 75 75 76 ملین انٹرنیٹ users کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی بات سے جو میں سمجھنا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بے روزگاری ہے depression ہے وہاں پہ بجائے انتظار کرنے کے بجائے وہاں سر مارنے کے بجائے اس پہ اپنی ڈیپنڈنسی کرنے کے اپنا آئیڈیا لے کر آج بھی ایک شخص چل سکتا ہے اس کو پلیٹ فارم میسر ہے اور وہاں سے وہ پیسہ بھی کما سکتا ہے اور کر رہے ہیں جو کرنے والے ہیں کچھ لوگوں نے اپنا جیسے آپ نے ذکر کیا اپنے آپ کو انہوں نے اپنا دھارہ موڑ دیا کسی اور فیلڈ میں چلے گئے which is very fine بلکل ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں اچھا اب یہ بتائیے کہ وہ جو ایک ہوتی تھی یعنی ریٹنگ کے ریس یعنی ہوتی تھی کہ اب بھی ہے لیکن اب چونکہ کمپرومائزڈ ہے ریٹنگ کا سارا نظام تو وہ والی اب ریس اس طرح کی نہیں ہے کیونکہ یعنی جاننے والے جان چکے ہیں کہ ریٹنگ اس طرح سے آتی تو وہ اب بابلا شروع والا نہیں اچھا اب وہ جو ایک آپ کہیے کہ انفیچویشن ابسیشن وہ ٹی وی سکرینز سے یا وہ فلم سٹوڈیوز سے یا وہ سنما سے اتر کے وہ ہر کسی کے دل میں چلا گیا مثال کے طور پر ہماری ایک بڑی اچھی جنرلزم میں ایک فیلڈ رپورٹر آئی غریدہ فاروقی اچھا میں نے انہیں کام کرتے دیکھا یعنی دھرنے کے دنوں میں فیلڈ رپورٹنگ کرتے شہزاد صاحب یعنی ایک خاتون ہوتے بڑا مشکل ہوتا ہے موجبوں میں یعنی وہ کرنا کبرے جو پر لوگوں پاس آ رہا مطلب ہے اچھا برا جیسے بھی کیا اس خاتون نے خبر انٹریو لے کر آ جا میں جی بندہ ہو کے کھمبے پر نہیں چڑھ سکتا کیا بات کر رہے ہیں وہ کھمبے پر چڑھ جائیں گی اور جو میں تعریف کر رہا ہوں جان جان کمال کی بارے بینگا لیڈی پاکستان میں لیکن ہوا کیا کہ وہی چکے ایک ادھاکاری کا یا ایک وہ جو ایک سٹارڈم کا بیسیکلی ہم کنفیوز کھتے ہیں نیوز کے لوگ خود کو جب سیلیبیریٹی سمجھ لیتے ہیں تو پھر نتیجہ ہے کہ وہ سیلیبیریٹی بنی اور پھر وہ ایسے سیلیبیریٹی بنی یعنی جیو سے پھر وہ نکلی مختلف پھر وہ اس کے بارے میں پھر ان کے بارے میں یہ تک سننے میں آیا کہ وہ ایک گاڑی میں وہ اگر گئی ہیں انٹریو کرنے کے لیے اور واپس آئی ہیں اور ڈرائور کو دیکھا کہ گاڑی اس نے بند کر دی ہے اسی نہیں چلتا تو ڈرائور کی شامت آگئی ہے کہ میرا میکپ خراب ہو جائے گا پھر یہ بھی ہونے لگا کہ مطلب وہ لہوان آئی ہیں اور پی سی میں اگر کمرا نہیں ہے تو سامانی اس پر انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہی ٹھار میں آگا اور وہ تین چار گھنٹے اور پھر وہ آواری آجیا ہے نہیں میں نے یہی ٹھار میں آگا وہ پھر ایک ہروین والا ماں آگیا زائع ہو گئی نتیجہ کیا ہوا ایک اچھا فیلڈ ریپورٹر ہم نے زائع کر دیا اور ایسی اینکر آگئی جو پہلے ہی ریوڑ موجود تھا اس کے لیے تیلی تھی اچھا وہ چیز اب جنرلائز ہو کے ہر کسی میں آگئی نتیجہ یہ ہے کہ لائکس چاہیے نتیجہ یہ ہے کہ وہ شیئر چاہیے اور اس کے لیے پھر جو جو حرکتیں ہو رہی ہیں مطلب ہے کہ وہ ٹک ٹاک کی ایک فیملی میاں بیوی ہیں اکٹھے ویڈیوز بنا رہے ہیں اچھا ان کی بڑی اچھی فیملی ہے بچے ہیں اور وہ میاں بیوی کے بیچ میں یہ آگیا ہے کہ اس کے لائکس زیادہ ہیں اس کے لائکس زیادہ ہیں اس کے فالور زیادہ ہیں اس کے فالور زیادہ ہیں اس کے فالور زیادہ ہیں ریلی اس کے کومنٹ زیادہ بہتر ہیں میرے کومنٹ زیادہ بہتر ہیں اٹھ گرو آپ اور وہ کرتے کرتے انڈیڈ ان سیڈ ڈیوز اور وہ خاتون جو ہے اس کی ایک اور جگہ شادی ہو گئی اور یہ شخص بھائی صاحب کسی اور جگہ شادی کر ہیں اور وہ ابھی تک اپنے وہ ٹیک ٹاک چلاتی ہیں یہ اپنا ٹیک ٹاک چلاتے ہیں اور ان کی اس زندگی اور اس اتنے بڑے سٹیپ کے بارے میں بھی لوگوں کے ان کے چاہنے والوں کے بہت بڑے یعنی نکتہ نظر والے گروپ ہے یعنی ایک نکتہ نظر کہتا ہے کہ خاتون نے ٹھیک کیا دوسرا نظر کہتا ہے کہ خاتون نے غل کیا مانگ رہا تھا کہ مجھے میرا گھر چھوڑ کے نہ جاؤ یہاں تک چلیتا ہے آن لائن مافیا آبسیشن جی جی آبسیشن دیکھیں عجیب سی بات لگ رہی ہے سن کے میں نے تو جہاں تک مجھے لاسٹ یاد ہے جب میٹرمونیلز آتے تھے تو زیادہ زیادہ اشتہار میں یہ لکھا ہوتا تھا لڑکا شیعہ ہے یہ سنی ہے ہو رہا ہے راجبوت ہے آرائی ہے جٹ ہے صدیقی ہے گرین کارڈ ولڈر ہے اب یہ بھی شاید لکھا بھائی کا اتنی لائکس ہیں اتنے فالوورز ہیں اتنے فالوورز ہیں ایم شوق اس یعنی ابسیشن میں جی یعنی وہ لوگ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت so how do you as a professional what is your professional opinion which is very مطلب ہے of extreme importance for everyone میں کہا آپ تک ریچ ہر کسی کی نہیں ہے تو آپ کیسے ایڈوائز کریں گے کہ اس سے کیسے obsession سے یعنی healthy working environment کیا ہوتا ہے healthy professional کو کام کیسے کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے ناجی صاحب جب میں school کے assembly میں کھڑا ہوا کرتا تھا تو جس وقت وہاں پہ ہم assembly میں تلاوت ہوئی تلاوت کے بعد کوئی حمدوئی نات ہوئی اور اس کے بعد کوئی قائد ہے اپنا علامہ اقبال کی کوئی poetry ہوئی تو وہ ہم بالکو اس کو سیریس نہیں لیتے تھے میں پتا تھا یہ ریچولسٹک ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اس کا کلاس ہونے چلے جانا ہے تو وہ جو میرے ذہن میں ذہنشی ہوا نا کہ عمل زندگی بنتی ہے جنت بھی جانم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ جو ہے نا دیکھیں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سب سے پہلی چیز کہ یہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں Get Smart ایک پروگرام آتا تھا نائنٹی سکسٹیز میں ہم بچے ہوتے تھے لیٹ سکسٹیز میں پی ٹی وی پہ وہ اپنا فون اس کے جوتے میں فون ہوتا تھا اگر آپ دیکھیں گے دنیا کی ہر انونشن جو ہے وہ کسی زیادہ تر رائٹر کی محرون منت ہے وہ پہلے اس کا اس نے خواب دیکھا ہوتا ہے چاہے سٹار وارز ہے چاہے وغیرہ وغیرہ یا بیم می سکوٹی کی یا فلائنگ کار یا اب آپ دیکھئے نا کہ وہ ویڈیو ویڈیو سٹریمنگ ویڈیو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جیمز بان موویز are famous for that تو یہ دنیا میں ہوتا ہی ہے میری نظر میں دنیا میں جو بھی انونشن آتی ہے یا اس کے اوپر ایک خاطرخہ تبدیلی کے ساتھ انوویشن آتی ہے یعنی ایک اجاد یا اس کی جدت اور جدت کافی بڑی کوئی کانٹم لیپ ہو وہ اپنے ساتھ اپنا ایک کلچر لے کے آتی ہے اب جب وہ اپنا کلچر لے کے آتی ہے تو وہ ایک سوسائیٹی میں ایک نیا already existing culture میں نیا کلچر آتا ہے تو جو existing culture ہوتا ہے اور جو نیا کلچر آتا ہے اس کی لڑائی ہوتی ہے اس کی لڑائی میں جو پرویل کر جائے تو وہ یعنی کلچر اور کانٹر کلچر کہ جو رہ جاتا ہے وہ سب کلچر بن جاتا ہے یہ جب آیا تو اس نے میرے نزدیک جو آپ کا سوال ہے اس لیے بہت خوفناک بھی important بھی ہے کہ اس ساری چیزوں سے پہلے ایک بہت distinct چیز تھی جو تھی public space اور private space یعنی public space یہ ہے جہاں میری privacy ختم ہوتی ہے وہ public ہے جہاں public ختم ہوتی ہے وہاں میری privacy ہے اس نے وہ جو بیچ کی لائن تھی نا وہ بلر کر دی جو آپ نے ابھی قصہ سنایا یعنی ہم اب بڑی آسانی سے public space سے انگریس کر دیتے ہیں اور انویڈ کر لیتے ہیں کسی کی private life private space کو اچھا وہ خود ہی اور کئی میں یہی بالکل اور کئی جگہ آپ اپنی private space کو public offering کر دیتے ہیں public space میں لے جاتے ہیں شہزاد صاحب without realizing ہمارے stars ہیں entertainment کے heroes ہیں وہ اپنے گھر میں اپنے bedroom دکھا رہے ہیں وہ اپنے ناشتہ کرتے پر دکھا رہے ہیں وہ اپنا kitchen دکھا رہے ہیں وہ بیسیکل ہی چوروں کو بنا رہے ہیں جب امین حفیظ ٹیلی ویژن پہ شوہب ملک کی شادی کے دن پی سی کے کمرے میں باتروم دکھا سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں دکھا سکتا ہے وہ تو چلے ہوتل کا تھا نا کوئی بھی جائے رنٹ پہ لے لیں مطلب ہے without realizing کہ یہ criminal بھی دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس سے criminalی بات آگے جائے گی ہوا کیا ایک نیا فینومینا شروع ہوا وہ کیا تھا بی ٹی ایس behind the scene لہٰذا وہی likes اور اس وار میں کیونکہ دیکھیں مین تو آپ کے 33 ملین پاکستانی فیس بک پہ ہے 1.8 ملین کچھ آپ کا ٹویٹر پہ ہے اور something بہت کم نمبر جو ہے 6 ملین something یہ ہے اس پہ انسٹرگرام پہ اب انسٹرگرام نے اپنی جندت پیدا کی آپ کو instant photo stories جیسے snapchat تھا چلے snapchat کا تو یہ تھا کہ وہ delete ہو جاتی ہے اور یہ آپ کی screenshot لینا چاہیں گے تو آپ کو alert آ جاتا ہے کہ کسی نے آپ کی تصویر کیجئے یہ گئے مختلف fashion shows میں جہاں مجھے ڈر آتا ہے radicalization کا انہوں نے وہ جو lifestyle of the rich and elite and progressive liberal پاکستان دکھایا behind the scenes جا کے fashion shows کے اندر کہ وہ لڑکیاں تیار ہو رہی ہیں ساتھ لڑکے اور جس کے سم کے پیرہن اور لباس میں ملبوس تھیں میرے دماغ میں ہمیشہ یہ fear آتا تھا کہ اس وقت کسی remote پاکستان پر بیٹھا واقعا کوئی ideologically جو ابھی اپنے آپ کو discover کر رہا ہو ایک young brain وہ کتنی جلدی indoctrinate ہو جائے گا کہ یار خدا نہ قاسطہ یہاں جاؤ اور یہ جگہ پہ بم پھڑ دو یہاں پہ بے آئی ہے یہ جو ہم نے کیا ہے ناجی صاحب آپ نے ٹھیک جگہ پہ اس کی وہ کیا ہے بالکل ٹھیک ہے یعنی ہمارے ہاں یعنی اقرار الحسن ایک اہروائے کے سرعام پولیو یعنی وہ کسی انویسٹیگیٹیف اس میں گئے اور جا کے انہوں نے کسی ڈکیت کا یہ پتہ کرنا تھا تو پولیو ورکرز کی وردی پہن کے تاکہ علاقے کے لوگوں کو پتہ نہ چلے پولیو ورکرز کی وردی پہن کے چلے گئے جناب وہ اپنا چھپ کے ریکارڈ کرنے کے لئے اور وہ اپنا ڈھنکہ بجا دیا ڈھول کے ہم نے کمال کر دیا روف کلاسرہ اس پر اس نے اعتراض کیا اس نے کہا کہ یہ پولیو ورکرز پہلے حملے ہو رہے ہیں ان کو کوئی داخل نہیں ہونے دی رہا آپ آئیڈیا دے رہے ہیں آپ آئیڈیا دے رہے ہیں یہ جرنلزم کر رہے ہیں یہ جرنلزم تو یہ ہے کہ یہ سند اسیبلی میں گز گیا تھے پسٹول لے کے آپ کو یاد ہے اس پہ ان کو پھر پکڑا تھا یہ وہ کلچر ہے یہ ریٹنگز یہ لائکس یہ فالوئنگ اگر آپ دیکھیں مجھے واقعی سمجھ نہیں آتا یہ سارا ببل ہے یہ ببل ہے یعنی کوئی ہمارے جو بڑے کہتے تھے میں ابھی بھی مانتا ہوں جب ان سے بات ہوتی ہے یعنی ہم سے بھی بڑے ہیں جو ہمارے بزرگے ہو کہتے ہیں کہ یار جاوید کا پتہ نہیں ہے جو ساتھ رہتا ہے اور جوزف کی پرواہ ہے جو کہ کبھی زندگی میں کنیٹکیٹ میں رہتا ہے جیسے تم ملو گے نہیں میں مثال دے رہا ہوں آپ درست کہہ رہے ہیں سو ڈسکنیکٹ ہوا ہے اس سے ہم سوشل دیکھیں اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے یہ سوشل نہیں ہے لیکن ایک ہلتہ ہے سوشل ہے میں تو ایڈوائز دوں گا تو آپ کو میرے سے نفرت ہو جائے گی نہیں نہیں پلیز گو ہیڈ میں سمجھتا ہوں ان سب پہ بے روزگار ہو رہا ہے نہیں نہیں ایک آدمی جو بے روزگار ہو رہا ہے یہ تو ایک ایک سٹیم پہ آپ چلے گئے نہیں نہیں there's a reason آپ چائنا کا موڈل فالو کر رہے نا سر رک جائے نا کون سا چین اور کہاں کرتے چھوڑ دیں کہا پاکستان وہ مااف کرتے اچھا چھوڑ دیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک ٹرونک میڈیا کے جہاں سے ہم نے بہت شروع ہوتی تھی جو یوٹیو پر یا کسی اور اپ پر اپنے آپ کو لانچ کرنا چاہتا ہے what is the healthy way لیکن اچھی مثالیں بھی تو موجود ہیں بے شک ہیں بات یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے دیکھیں دو چیزیں اچھی مثال تو understood ہے آپ میرے سے اچھی طرح پیش آئیں گے یہ understood ہے میں آپ سے اچھی طرح پیش آؤں گا یہ understood ہے anomaly کب ہوتی ہے جب آپ حد سے تجاوز کر جائیں یا میں یا کوئی بھی رویہ جو معاشرے کے ہوتے وہ یہی تو ہوتے کہ آپ کو اپنے ambit میں رہنا ہوتا ہے بہت مثالیں کیونکہ ساری کی ساری education آپ دیکھیں آج کل جب سے کوویڈ آیا چار مہینے سے جس طریقے سے digital پاکستان نے help کیا ہے digital پاکستان کا مطلب کیا ہے ہر وہ foreign platform آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کا total budget پاکستان سے زیادہ ہے apple computers پاکستان سے بڑھا ہے you know so what I am saying is ہم ان کے لئے بہت چھوٹی market ضرور ہیں ہمارے لئے وہ بہت important ہے جب میں کہہ رہا تھا جس کو آپ کہہ رہے تھے extreme extremely ہمیں لوگ آپ کی آپ کو دوبارہ دیکھیں پریسلر amendment لگتی ہے تو آپ کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کا خیال آتا ہے ایف سکسٹین جب نہیں ملتے یا اس کے سپیر بارٹس نہیں ملتے تو آپ کو سویوبین نہیں چاہیے ویٹ نہیں چاہیے اسی طریقے سے جب آپ نے 2012 سے پندرہ تک بین لگایا یوٹیوب پہ blasphemous content تھا نا جی people were demanding ابھی پھر اب پتہ نہیں جب یہ ہماری اپیسوڈ چلے گی اس سے پہلے کیا ہوتا ہے لیکن ابھی پھر یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں دوبارہ ہونے کو ہم دیکھیں چائنہ نے کیا کیا پاکستان کے اندر 78 ملین لوگ جو ہیں وہ ان پلیٹ فارمز پہ کنیکٹڈ ہیں اور ہر سال ہم 11 ملین کی حساب سے بڑھیں میں آپ کو comparison دے رہا ہوں پاکستان دنیا کی سب سے بڑی mobility market ہے 97% کے پاس access ہے cellular phone تک majority connections جو ہیں آج internet پہ اور ان پلیٹ فارمز پہ وہ mobile phone smart phones کے ذریعے ہیں right about 30-40% یہ ہمارے ہیں 78 ملین چائنہ کو دیکھ لیجئے obviously given the size of the country five hundred and sixty four million user comparison ہی نہیں ہے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے کیا دیکھا کہ ان کو کیا سوٹ کرتا ہے for whatever reasons میں تو case study بتا رہا ہوں انہوں نے سب سے پہلے great firewall of china بنائی right اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو local platforms دیئے کیوں کہ ان کا جو بھی طریقہ کار تھا وہ ایسی چیز چاہتے تھے کہ اہم اہنگی ہو platforms کی اور state کی میں مثال دیتا ہوں انہوں نے youtube کا whatsapp کا twitter کا facebook کا ان چاروں کے local versions بنا لیے اور five hundred and sixty four million users کو وہ cater کر رہے ہیں now اب میں یہ کیوں کہتا ہوں پاکستان نے پہلی بار 2015 میں چار سو ستر سے زیادہ request بھیجی facebook کو data share کرنے کی ٹھیک ہے جی آپ کو پتا ہے ایک بھی entertain نہیں ہوئی government of پاکستان کی آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کے اندر مارچ کے اندر اس سال 2020 میں director cyber crime wing نے parliament کو briefing دیتے وے بتایا کہ ہم جو ہیں جو mutual treaty ہیں ان platforms کے ساتھ اس کا حصہ نہیں ہے لہٰذا ان پہ binding نہیں ہے کہ ہم سے data share کریں صرف 2019 میں alone یہ transparency data ہے facebook کا اس سال 140 thousand requests گئی ہیں صرف facebook کو agencies کی طرف سے مختلف ممالک کی طرف سے ہم سمجھتے پاکستان ایسا ہے آپ کو پتا ہے the top requests have gone from US number one requests have gone from United States number second is France then Germany and then India اور end میں پاکستان el اس لیے یہ آپ بتا رہا تھا ہم نے ان کے ساتھ پہلے بھی میٹنگ کی تھی youtube walked away from the میٹنگ ہم نے پھر کیا کی ہم نے پی کا بنائی پی ٹھیک ہے جی 2016 میں ہم لے اس کے اندر اس سال جنگوری کے اندر حکومت نے پرسنل حام کے اوپر پرسنل اس کے اوپر آن لائن حام کے اوپر لکونس تھے فکس کی جس کے اندر facebook twitter google یہ سب میمبر ہیں ان کی جنوری 2020 میں پاکستان میں میٹنگ ہوتی پاکستان میں میٹنگ ہوتی ہے پاکستان ان کو اچھا ادھر جنوری میں ہم نے law بنایا فروری میں سینٹ میں گیا اور پاس ہو گیا اس کے بعد ہماری ان سے میٹنگ ہوتی ہے اور پاکستان پاکستان یہ میں کہہ رہا ہوں اب ہم ان کے میرون منت ہے اس لئے میں کہتا ہوں ہمارا اپنا بنانا چاہے کیونکہ پھر کیا ہوا اب پرابلم دیکھ لیں اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم نے law کو انیٹ کر دیا اس کے لوگوں کو رجوع کریں پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ آج جائیں سروے پڑھا ہے دس سوال کا ہم پاکستان کی شرائط کیا تھی آپ بھی اگری کریں گے کوئی بھی اگری کرے گا کیا تھی نمبر ون آپ کے سرور پاکستان میں چاہیے جب آپ پاکستان میں کرتے وجہ کیا ہے سر آپ چودہ عرب روپے کی ایڈورٹائزنگ دے رہے ہیں پاکستان سے ایٹھ ہنڈرڈ این ایٹھ ہنڈرڈ سکسٹی ملین یو ایس ڈالرز اتنا بڑا یہ آپ پیسہ بھائر جا رہا ہے آپ لوکل پلیٹ فرمز بنائیں میں یہ نہیں کہہ رہا امیجیٹلی فیز آؤٹ کریں آپ نے ایف سکسٹین استعمال کرنا آج بھی نہیں چھوڑے نا چھوڑے جی ایف سیونٹین لائیں یوز یو بیکوز آپ اسی طرح مار کھائیں گے جیسے آپ اوٹی ٹی کے اندر اوور دہ ٹاپ جو ہے مار کھا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی نیٹ فلکس نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ایمیزان پرائم نہیں ہے اور آپ کا سینما بن پڑا ہے آپ کی بارہ فلمیں ریلیس کے لیے تیار پڑی ہیں اور ان کے پاس کہیں چلانے کے لیے جگہ نہیں ہے اگر آپ پروگریسیف پاکستان کی بات کرتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس اپنے ٹولز اور ریسورسز میں سمجھتا ہوں اپنے ہونے چاہیے تاکہ ہم ان سے ڈکٹیشن نہ لیں کیونکہ ہمارے ملک پھر law of the land سے کنٹریڈکشن آ جائے گی یہ کیسے ہوگا سر یہ بالکل آپ کی بات یعنی اس پہ کون سی بات ہے جس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے میں نے کہا پھر بھی پلیٹ کر دوں آپ سے نہیں بالکل آپ نے درست پات یہ ہی ہونا چاہیے ماں سوائے ایک بات کہ یہ ہم تقاضی کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو پی ٹی وی چلا رہے ہیں یہ ہم تقاضی کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہ وہ فیس بک کا الٹرنیٹیو لے کر آئیں ٹوٹر کا الٹرنیٹیو لے کر آئیں اس اشرافیہ سے ہاتھ پقاضہ کر رہے ہیں جو اردو زبان سے شرمندہ ہے جس نے 1973 کے کانسٹوٹیوشن میں لکھا تھا کہ دس سال میں اردو سرکاری زبان بنا دیا جائے گا آج دو ہزار بیس ہے ان میں سے کتنے بچے چینی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں صحیح ایک جو کیبنٹ ڈیویزن کا سرکولر آیا اس کا صرف یہ لپ سرویس ہوئی 2018 میں کہ صرف دفتروں کے باہر جو تختی ہیں وہ اردو میں کر دی گئی جب سپریم کورٹ نے نوٹس چائنہ کا چائنہ نے یہ کیا لیکن چائنہ نے کیا جب ہم کلچرل منسٹری جب ہم کلچرل منسٹری ناجی صاحب میری ایانز ہے آپ سے چین جو ہے چین تو بسیکلی ایک ایپ ہے یعنی وہ شنگائی میں یہ کھوکے والے جو کھڑے ہیں ان پیمنٹ کیش کا رواز ہی ختم ہو ختم یعنی وہ فون دکھا رہا ہے کھوکے والے کو کھوکے والا بھی وہاں سے اس کے کارنسٹر دریکٹ سے آ گیا وہاں پہ جو کنٹرول ہے کمیلس پارٹی کا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گلی محلے میں بھی اگر کوئی یہ ہماری یہ جو خاتون آئی ہیں اس گورمنٹ پہ ان کا لاسٹ نیم میں نہیں انہوں نے کیونکہ سپیلنگ شاہد جو ہماری وہ گوگل سے آئی ہیں جو گوگل سے آئی ہیں جو آئی ہیں ادریس ہے یا ایڈریس ہے کوئی ایسا کچھ ہے ان سے آپ تبقہ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک ایپ آئے گا یوٹیوب کی جگہ پاک ٹیوب ٹائپ کو چیز آئے گی ناجی صاحب اور اس میں پاکستان ہم لوگ یعنی حصہ لیں گے ناجی صاحب زبان کون سے استعمال کریں گے کی بورڈ کس چیز کا ہوگا انیک ناجی صاحب میں آپ کی توجہ مضبول کراؤں گا جب ہم نے یہ پرومو بنایا تھا خواب ادھورے سے امید ہاں یہ تھا تو لہٰذا امید تو میں رکھوں گا یہ آپ کے بات ٹھیک ہے اگر آپ مجھے پرگمیٹکلی بتائیں گے ہونا یہ چاہیے اگر آپ اگر آپ پرگمیٹکلی مجھے بتائیں گے تو انفورچنٹلی مجھے آپ سے اگری کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے جو میرے سامنے باتیں رکھی ہیں یہ آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے لیکن کیا کریں اگر اس پروگرام کے اندر بھی میں اور آپ اپنا کرتارسز اگر ہم ایڈیالزم اپنے لاؤنج میں آپس میں بیٹھ کے یہاں بھی ہمارا ایڈیالزم پورا نہ ہو تو پھر کہاں ہوگا جیٹا تو باہر بھی مل جاتا آپ سے گودارش کروں کہ یہ اتنا ضروری ہے میرا دکھ جو ہے وہ اسے دگنا تگنا بھی اس لئے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ کرنے کے ریسورسز ہیومن ٹیلنٹ موجود ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہو گئے ہیں جو اپنے سرکاری ٹی وی پہ ترکی دراما چلا کے کہتے ہیں کہ اس کی جو جزہ سے ہماری ریٹنگ آگی ہے جبکہ ہمارے اپنے لوگ یہاں پروفیشنلز موجود ہیں تو حقیقت یہ ہے لیکن دہائرے کہ اگر ہمیں اگر فیس بک سے مجھے ڈیمانڈ کرنی ہے مجھے دے دو وہ ان کی مرضی ہے ٹویٹر سے اگر ہمیں ڈیمانڈ کروں گا مہربانی کرو وہ ان کی مرضی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو بزنس کا بالکل اپنے جگہ موڈل ہے لیکن ہم ریوینیو دیتے ہیں یہ درست ہے لیکن ان کو بھی معلوم ہے یہ گیارہ سے تیرہ پیسنٹ پر اینم تو نارمل بڑھ رہا ہے کوویٹ کے بعد پیک لے جائے گا ڈبل ہو مطلب 50 پیسنٹ کو اور بڑھے گا جس طرح سے ہم اس ریوینیو پر نظر رکھے ہوئے ہیں یہ جو کمپنیز ہیں وہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان ان کمپنیز کے بغیر پھر کیا ہو دیکھیں نا ہماری کیا ہو وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے بند کر دیں دیکھیں ہم نے کیا کہا سروس پاکستان میں تین مہینے کے اندر اس بل کے لاغو ہونے کے بعد آپ کو تین مہینے کے اندر سروس پاکستان میں لگانے نمبر ون ویری لوجیکل نمبر ٹو انہوں نے کیا کہا ہم نے ان کو کہا کہ آپ کا ایک ریپریزنٹیٹیٹیو آفیس پاکستان میں ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ایک نئی پوست بنے گی جواب مل گیا نا چلے بس ٹھیک ہے لاحاصل نہیں مجھے ایک تھرڈ جانے سے ایک سوال کا جواب دے دیں انہوں نے منہ کر دیا یہ لاؤ پاس ہو کے آگیا ہے ابھی اس کو سسپینشن کی ہوئی ہے لیگلی کب تک سسپینڈ رہ سکتا ہے یہ لاؤ تو ان ایکٹ ہونا پڑے گا یا ریپیل ہوگا سر حاصل میں ہمیں بلیادی بات یہ ہے میں نے منہ کر دیا آپ کو آپ نے لاؤ میرے سے پوچھے بغیر بنا دیا میری بات تھی نا میں نے کہا یا میں آپ کے ملک میں کام ہی نہیں کرتا نہ کریں you don't matter to me اب آپ نے لاؤ میکنگ کر دی ہے پارلیمنٹ سے ہو کے سینٹ سے اپروو ہو گیا ہے انپلیمنٹ ہو گیا تھا پرائم منسٹر نے پی ٹی اے کو کہے لوگوں سے ذرا رائے لے لو it's a time by تو تین مہینے کے اندر لاؤ موشن میں آ جانا تھا تو اپریل میں جون جون ختم ہو گیا اب جولائی ہے چلیں آپ کی آنسی ایسے کئی لاؤز آئے جی کئی کئی پاس ہوئے بہت سے بار اعلان لیکن لاحاصل رہے وقت ہوا جو پرائم کا ختم آگلے آپ سے روڑنے پھر آپ سے ملکات ہوگی اسی گفتگو کا آگے بڑھائیں گے دیکھتے رہیے لاحاصل یوٹیوب موسیقی